اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باشو ویلی میں بہت شاندہ قسم کری ہے بہترین شفا فانی کا چشمہ جو ہمارا گائیڈ ہمیں یہاں تک لے کے آیا ہے گائیڈ بھی تھا اور ڈرائیور بھی تھا بہت ہی مہمان نواز خوبصورت لوگ ووک کراتا ہوا گھوماتا پھراتا ہوا صرف پندرہ منٹ دور پندرہ منٹ دور کرتا ہوا لے کے آگیا شکر الحمدللہ بہت آسانی سے یہاں تک پہنچے تھاٹے مارتا ہوا دریہ کو کراس کرتے ہوئے بہت فینٹاسٹک قسم کا منظر ادھر سے ہم نے تھنڈے شیخ پانی سے وضو کیا زہر کا ٹائم ہونے والا تھا اور یہ ہمارے گائیڈ صاحب ہیں حسن بھائی انہوں نے سب جگہ ہمیں ووک کر آئی پورا چشمہ تک باشو ویلی کا سلطان آباد کا سب چپا چپا جہاں جہاں بولے ہیں جہاں تک ہم جا سکتے تھے وہ سب جگہ گھمائی بہت ہی خوبصورت و شاندار منظر گلیشئر پگل رہے ہیں پورا سال پگلتے رہتے ہیں اور پھر دوبارہ بروباری شروع آتی ہے چشمے کا پانی بہت میٹھا شفاف تھا اور جب حسن بھائی ہمیں یہاں لے کے گئے تو یہاں پہ روایتی انداز میں یہ جو وہاں کے رہائشی تھے وہ لسی بنا رہے تھے مہمان نواز محبت کرنے والے اور خوش ہو کے ملنے والے روایتی انداز کی لسی جو بھیڑ کی کھال کے اندر دہی ڈال کے گھماتے پھراتے بناتے چلے گئے تو اسی آگ لگائی بھی تھی اس کا ایک ہلکی ہیٹ دیتے ہوئے اس دہی کو اس میں ہناتے دہے اور کنٹینیوزلی اس میں یہ لسی تیار ہو رہی ہے پھر انہوں نے لسی پیش کی دوسرے بھائی تھے کیونکہ انہوں نے لسی اس سیٹ پہ جو بنا کے فریز کی ہوئی تھی یہ اپنا سٹائل کے اندر جو محفوظ کرتے ہیں وہ بھی بھیڑ کی کھال کے اندر یہ ان کا دونوں سٹاک روم تھے جس کے اندر یہ سٹور کی ہوئی تھی لسی اور پھر جو چشمیں اور گلیشر کا پانی تھا وہ روا دوا تھا گلیشر کا پانی پینے کے لئے بھی یوز کرتے ہیں پیا تو بہت تھی بہترین یعنی کوئی آپ کو ایشو نہیں ہوا کیونکہ خاص طور پر ہم لوگوں کو پانی کا ایشو رہتا ہے اور یہاں پہ گلیشر کا پانی تھوڑا سا پہاڑوں کے طرف سے آ رہا ہے تو سب جگہ سے تھوڑا تھوڑا مٹی یا گدلہ سا یا اس کا رنگ الگ تھا اور چشمے کا پانی شفاف یہ دونوں یہاں پر مل رہے تھے شفاف پانی اور دونوں تھنڈے یخ جمع دینا لے پانی تھے جو دریہ کا پانی ہے اس کے اندر مشلیاں ہاتی ہیں ٹراؤٹ مشلی مل جاتی ہے مگر وہ بہت ہی شاز و ناظر ہوتی ہے مگر آسانی سے نہیں ملتی اپنا خاص طور پر خیال رکھئے گا دعا مرحبت رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ مگر آسانی سے